اسلام علیکم جی جناب میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروہ مرزا اور لے کر آ چکی ہوں کک مویا لائک مائن کی اپیسوڈ 5 بہت ہی پیاری ہے جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف لیٹس ٹارٹ اس نے اٹھا کر زمین پر دے مارا مجھے مجھ جیسے آدمی کو ہم محر فاطمہ نے یہ سب سنے ہول اٹھتے دل پر ہاتھ رکھا تھا کیمرے میں کرنلز آپ کی منڈی بھی ترچھی ہوئی تو ہوں ان کے اچھے بھرے سنجیدہ چہرے پر بھیکی سی سمائل رنگ کی نام ڈبو دیا تُو نے میرے بچے کنیا کماری تجھ جسے سانڈ کو اٹھا کر پٹھک گئی ہائے کیسی آئرن وومن بن گئی ہماری ابیر صد کے جاؤں کرنل ہشراہم کو دو آنکھوں سے سبود ننگورا پھر دگنیگوری محر فاطمہ نے دی کہ بیچارے واپس چپکے سے سوفے پر جا بیٹھے سکون کر پتر رہن نیاز بھانٹے میری بیزتی پر آہون نے دل کے فپولے جیپ پڑھ کر پھوڑے کرنل صاحب کی ساری حصے ماں بیٹی کی ویڈیو کال کی طرف جوڑی تھی پتاشرے بانٹو میرا بچہ تیرے جیسی دبنگ اور مو پھٹ بس وہ ہی ہے رب سونا پڑی سونیاں جوڑیاں ملاتا ہے میری فیوچر بہو عبیر چودری لاک کیا جائے اس پر باوہ کی صورت کے بجائے صرف زج کرتی اور روح تک کھلبلی مچاتی آواز آئی تو مہر فاطمہ خود ہی سرد مہری سے جناب کو گورے فون لیتی کیچن میں آئیں تو ہر شام معصومیت سے کندے اچھکا گئے اب اگر آپ نے بولے سے بھی مجھے کہا نا کس سے شادی کا سوچ ہوں تو یقین کریں میں پاکستان چھوڑ کر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے باوہ کی یہ جو خوشی پھوٹ رہی ہے نا اسے بھی سمحال لیں امی بائے آہ انہوں نے بنا مو بناتے تھک سے غال کاتی تو مہر فاطمہ حفقی سے واپس باہر آئیں اس نے ہمارے بچے کو تھاگر پھینکا سمجھ رہے ہیں اب فارق کرنل صاحب خدا کا ہوف نہ آیا اس لڑکی کو ابھی کال کریں کرمداد بائی کو اور پوچھیں حمد کیسے کی ابھید نے یہ کرنے کی مہر فاطمہ صرف ایک انسان کی لیٹرچی تھی اور وہ ان کا بچہ تھا باہر شام صاحب نے چشمے کے باہر سے آنکھیں اٹھائے اپنی والی آئرن لیڈی پر جمائیں جانوں آپ کو یاد نہیں کہ ہماری لیف سٹوڈی بھی زور کے جامپڑ سے شروع ہوئی تھی آپ کے نرم ہاتھوں کا قرارہ تھپڑ آج بھی یاد ہے مجھے جو اپنی کالیج کے باہر مارا تھا باہر ہائے آپ کی رومانٹک ہونے سے زیادہ مجھے آپ کے لڑنے میں قرار ملتا ہے کرنل صاحب کی حضرت پرف مہر فاطمہ قریب رکھتے ہشمنگی نظروں سے گوری کیونکہ ان صاحب نے زندگی کو محول سمجھ رکھا تھا ہاں سستے لوفروں کی طرح کالیج گٹ کے سامنے کھڑے ہو کر تار جو رہے تھے جہاں پڑ کم تھا گن ہوتی تو پاس تو سیدھا فائر مارتی خدا کا شکر آہونا آپ پر نہیں گیا اور اسے لیف سٹوری کہتے ہیں پھوس پھوسی ترین میں تو اس دن کو پشتا رہی جب سے یہ کھچ جیسا کرنل میرے متھے لگا پتہ نہیں فوجی دیکھ کر لڑکے اب حسل کیوں جاتی ہیں کاش پتہ ہوتا ہے اس فوجی کے اندر ایک لطیفہ بیٹھا ہے میں اپنی سوچ کو تضاب سے دو لیتی سن کر رکھ لیں کہ میں اب ابھی چودری کے ساخت خلاف ہوں اگر آپ دونوں یاروں نے اندر ہی اندر رشتے جوڑنے کی کوشش کی تو مہر کی بات بیچ میں ہی رہی کیونکہ ہرشام اٹھ کر کھڑے تن گئے جیسی بھی تھی مہر ان کی وجاہت کیا گیا آرش بھی دبنے والی زوجہ ہاں یہ الگ بات تھی کہ اب بتاتی نہیں تھی تو کیا کر لیں گی مالکن صاحبہ جتنا آپ کا بیٹا ہے تنا میرا بھی ہے میں نے ہمیشہ سے اس کے لئے عبیر ہی سوچی تھی اب آپ ماں بیٹا چین کریں یا چاہ آہون کی شادی ہوگی تو بس عبیر سے سوچو بیگم گھر بیٹھے دنگل فائٹنگ اور ریسلنگ دیکھنے کو ملے گی سنجیدہ روبدار سے ہرشام احتتام تک جیسے دان دکھاتے بولے مہر نے اپنا سر پیٹ لیا ویچاری اپنے مقدر کو کوئسے واک اوٹ کر گئی تو ہرشام صاحب کا کہکہ دیر تک اپنی دمنگ مٹیار کا پیچھا کرے زج کر کے رکیا البتہ کرنل ہرشام صاحب میٹھی میٹھی سوچوں میں گھر کچھ تو بڑا سوچے مسکرا دیئے تھے آہون نشاور لینے کے بعد بازو کی حراش کی ڈریسنگ کی جسے دیکھ کر عبیر چودری کا گلہ دبانے کا دل چاہا اگر سچ کہا جائے تو آہون کو گرنے کا دکھ نہ تھا آہون جبرائیل کو عبیر چودری کی ہاتھوں گرنے کا دکھ آیا جا رہا تھا بیچانی صرف اس جانب نہ تھی عبیر کو اپنے ہی ہاتھ سے الجن ہوئے جا رہی تھی جس نے یہ سب بینہ سوچے کیا اکھاڑے کو سمیٹ کر وہ افتاری تک حویلی آئی تو جیب بول آئی تھی کیفیت تھی یعنی وہ خود تو حاضر تھی پھر اس کا دماغ کہیں اور بیدار تھا افتاری ایک بار پھر شرارت اور مستیوں کے سنکھوئی اور حیر سے پہلا روزہ حیرو آفیت سے گزر گیا آہون نے افتاری کے لیے حیویلی کے بجائے قریبی ڈابا چنا اور وہیں اس نے افتاری کی کیونکہ اسے حچہ تھا کہ اگر عبیر کا سامنا ہوا تو لحاظ نہ بڑتے کھری کھری سنا دیکھا افتاری سے پہلے کرمداد ہو دہہون کو بلانے گئے مگر انہیں وہ کہیں نہ ملا افتاری کے بعد ساحل یوں ہی چھت پر چرا تو سجل صاحبہ برطن دونے سے بچتی بچاتی سیریاں پھلانگے اوپر پہنچی چھت کے ٹوٹل چار کنارے تھے اور بہت حبصورت سرجے تھے ایک کارنر بہت سارے پھولوں کے گملوں سے بڑا تھا اور دوسری طرف بیٹھنی کے لئے مومٹی جیسی جگہ تھی تیسری جگہ دو نل لگے تھے اور وہیں واشک مشین پڑی تھی جبکہ چوتھا کنارہ چھوٹی چھوٹی دیوار سے منسلک تھا جہاں کھڑے ہو کر پورے احمدگر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا آج تو کوئی بڑا مارکہ مارکر آیا ہے کیا کر رہے ہیں ادھر اکیلے میرے سائیاں جی سجل کی میٹھی آواز سنے ساحل نے گردن گمائی تو اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر آنکھوں میں مٹھاس سی بھڑھ لیا تم تھی نہ ادھر ساحل کے پورشوک سوال پر وہ آنکھیں پٹ پٹانے لگی جہاں آپ وہاں ہم جانے من اچھا میں نہ ایک زبردست پلان لے کر آئی ہوں ابیر باجی کے ظلم سنجات کے لیے سجل نے تمہین دی ایسی باندھی کہ ساحل کی کان پوری طرح کھڑے ہو چکے تھے واہ میری چیتی بتاؤ چل دی ساحل بیچارہ ابیر کے ظلم کا مارا بیتابی سے پوچھ باتا ہم نہ مل کر ابیر باجو کو کائن ہیڈ ماسٹر سے ٹانکہ فٹ کروا دیتے ہیں اچھے بندے ہیں ہمارے سر پر مسلط یہ ہٹلر ان کے گلے پڑے گی نہ تو خود سمحا لیں گے ہماری جان تو چھوٹے گی سکیوٹی کیمرہ سے سجل کی بات سنے ساحل کو تھوڑا برا لگا پر پھر ابیر کی نائنصافیوں کو سوچتے جناب اپنی کرائم پارٹنر سے پنجا ملا گئے دن لیکن ان کا اٹوٹی بٹے کا ویر ہے یہ ہوگا کیسے سجل ساحل کو نئی پریشانی نے گیرا ارے ساحل جی آپ سجل کو اہمی سمجھتے ہیں ہم نہ آہونسر کی طرف سے بے نام مگر چھوٹے سے ہند کے ساتھ باجو کو لیٹر بیجیں گے جس میں ڈکا چھوپا پہلی نظر کی پیار کا اظہار ہوگا سجل کا حرافاتی حیال سنے ساحل نے اسے گوری دی بہت لمبی لمبی چھوڑنی ہے پانچ تک لیٹر لکھنے ہیں آریف کسے پسند نہیں ہوتی جب باجو تھوڑی کائل ہو جائے گی تو ہم نام ڈسکلوز کر دیں گے پھر باجو بتتمیزی کرنے کے بجائے شمی مارا پنی پھرے گی تو خود ہی آہون سر کے دل میں گھنٹی بھج جائے گی پلان وہ بھی ایسا پھوس سنے ساحل کو آئیت چپیٹ تھی پر مار نہیں سکتا تھا ورنہ یہ لڑکی جنم جنم تک ناراض ہو جاتی تم کے آٹا دے کر پاس ہوئی ہو پتہ نہیں ہے عبیر باجی کا پہلے تو وہ ہاتھ کے ٹکڑے کرے گی پھر اس ہنٹ پر اپنی جاسوس سلاحیتوں کو کام لائے آہون سر کا کلیجہ چپائے گی اور تب بھی آگ اس کی کم نہ ہوگی دل ہے میرا اپنے دل پر سہم کرات رکھے وہ ڈرامائی سے دہلی کیا کہوں اب میں تمہیں ساحل نے دانت پیسے مو پھیرا اچھا گول گپی تو لا دیں سجل کی فرمایش پر ساحل نے تکچی نگاہ ڈالی جو شرمانے کی ناکام کوشش کرے بہت کیوٹ لگ رہی تھی کہ ساحل کی ساری افکی دور ہو گئی اس ٹائم میرے دادا جی نے ریڈی لگائی ہوگی بڑے پیار سے سوال آیا آپ کی دادا جی زندہ ہیں وہ چونگتی ہوئی بولی سجل ساحل نے آنکھی نکالی ہاں اچھا سنیں نظر اتروا لیجیے اپنی بہت وہ لگ رہے تھے آج آپ کھاڑے میں سجل اس سے پہلے مٹ کر جاتی ساحل نے اس کی کلائی اچھکر قریب کھڑا کرتے بہکی سے نگاہ ڈالی وہ کیا کہری نگاہوں میں سجل کا چہرہ بسائے سرگوشی کی تازہ ہوا کے لیے چھت پر آتی عبیر نے گلہ کھنکایا تو ساحل اور سجل دونوں کرنٹ لگے انسانوں کی طرح دھائیں بائیں دوڑے شرم بھی بیچ دی ہے تم نے اپنی ہار کی طرح اور تم دوبارہ گر اس کے پاس نظر آئی تو تمہارے یہ بال کاٹ کر ہاتھ میں دوں گی جاؤ نیچے عبیر نے کافی تمیز دکھاتے سجل کو ڈانٹا جو فورن سے دوڑی جی جی پیاری باچو جانی کاٹ دو بال ویسے بھی سمحالے نہیں جاتے سجل کی زبان کو کہاں آرام تھا عبیر کی ہونہ شام گوری ملنے کی دیر تھی کہ گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی اور اس سے پہلے ساحل بھی دونوں گیارہ ہوتا عبیر اس کی راہ میں جمعی ساحل گبر آیا آہون نے تمہیں جیتنے کیوں دیا کیا خسر خسر ہو رہی تھی عبیر کی ٹون بے چین تھی تب ہی تو ساحل دبا دبا محسوس ہوا میں نے نہ ان کو آپ کی قسم دی تھی لگتا ہے سامتنگ سامتنگ ہے ادھر ممکن ہے وہ آپ کی تلاش میں اس گاؤں میں آئے ہوں آپ کا نام لینے کی دیر تھی کہ جیتی بازی انہوں نے وار دی باجو ساحل نے موکے پر چوکہ مارتے عبیر چودری کو ششدر کر کے رکھ دیا پکواز کر رہے ہو تم دوں ایک چپیڑ بہن سے ایسے بات کرتے ہیں عبیر کا ہاتھ لگ بھی جاتا اگر وہ روک نہ لیتی اوکے مت مانیں منت تھوڑی کی ہے یا پیر تھوڑے پکڑے ہیں لیکن مشورہ دوں گا کہ مجھ پر سجل پر نظر رکھنے سے بہتر ہے آپ بھی لف شف کا سوچ رہے ہیں تاکہ تھوڑی مٹھاس آپ کی اندر بھی انسٹال ہو ساحل کی بک پک تحمل سے سنیں عبیر نے اس کے ترشن والے بالوں سے دبوچہ شیطان بند ہوا ہے پر اپنی ڈیوٹی تم جیسے کمینوں کو دے گیا ہے نکل یہاں سے بے شرم ساری غیرت بیچ کھائی ہے عبیر نے پرے دکیل کر گرج سے کہا پر وہاں شرم اور غیرت تھی کسے کہ کوئی اثر لیتا ادا سے اپنے علج ملج بال سمارتا ساحل مانی حصہ ہصہ بلکل ویسے جیسے ہٹلر تو مر گیا اپنے فرض آپ کو دیکھا کہ زندگی رج کے اجیرن کرنا عبیر چودری سب کی ساحل اس سے پہلے عبیر کی چپل کھا تھا دم دبا کر باگا جبکہ عبیر کے جسم کا پورا لہوس کے چہرے پر چھلک آیا تھا جھوٹ بول رہا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا عبیر پھر بھی اسے گرانا نہیں چاہیے تھا پتہ نہیں کس کی روح گز جاتی ہے مجھ میں عبیر نے حفظ سے ریلنگ پر ہاتھ جماتے گہرا سانس برا تبھی پیچھے سے آہٹ سنائی دی ہٹلر کی ساحل گیا نہیں تھا بلکہ وہیں رکے عبیر کی ہوت کلامی سن چکا تھا اور اب کے عبیر نے وہیں رکھے مرتبان کا ڈککن ہی اٹھا کر دے مارا جو ساحل کی پیروں میں گرچی ہوا اور موصوف آئبر اچھکاتے دھم کھانے والے تیور دکھاتے غائب ہوئے عبیر کی ساری رات بہت بے چینی میں گزری سہری کا وقت ہوا تو ایک بار پھر کرمداد آہون کو بلانے گئے عبیر بھی اٹھ کر باہر آئی اور چچا جان کو روکا چچا جان عبیر کے پکارنے پر وہ دروازے کے پاس پہنچ کر روک کر پلٹے ہاں کہہ میرا پتر کرمداد فکر مندی سے بولے کل میں نے اسے اٹھا کر دے مارا آپ کو اس لیے بتایا کہ وہ دس پندرہ لگا کر آپ سے شکایت نہ کرے سو سچ پتہ ہونا چاہیے کرمداد کی تو سن کر سٹی کم گئی کیا اتری پر کیوں ایسے کرے گی تو وہ ٹر جائے گا واپس اللہ اللہ کر کے تو اس کی یہاں تائن آتی ہوئی ہے کرمداد کو تشویش لاحق ہوئی چچا جان اس نے اکھاڑے کا اصول توڑا تھا بس گزے میں سزا دے دی عبیر شرمندہ تھی پر وہ کوئی پروفیشنل پہلوان تھوڑا تھا کہ اس پر اکھاڑے کے سول لاغو ہوتے اور سزا مقرر ہوتی چچا جان کی بات عبیر کو مزید شرمندہ کر گئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اپنی غلطی مان رہی ہوں ہینڈل دس پلیز خیر جائیں آپ عبیر علجن میں بربراتی واپس پلٹی تو کرمداد تھنڈی سانس بھرتے ماتھا گجاتے باہر نکلے تو چھوٹی حویلی میں داہل ہوتے ہی ان کو آخون باہر نکلتا دکھائی دیا میں تجھے ہی بلانے آ رہا تھا پتر کرمداد نے شفقت پری مسکراہت سے آخون کو شانوں سے ہولڈ کیا مازد چاہتا ہوں انکل پر مجھے ایک اچھا ڈاوہ مل گیا ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کو زحمت نہیں دوں گا آخون کی نرازگی بنا اس کے کہے لہجے سے چھل کی کرمداد نے اسے بازوں سے پکڑے روکا عبیر پتر کی طرف سے اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتے وہ ان کی بات روک گیا معافی وہی مانگے کی ورنہ آپ کو بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں چلتا ہوں وہ کتھیت سے کہے نکل گیا جبکہ کرمداد گہری سانس پڑھتے رہ گئے واپس لوٹے تو کندے ڈلے تھے اور چہرہ بھی افسردہ تھا عبیر نے ان کے چہرے کی افسردگی سے معاملہ بامپ لیا تھا تب ہی فیلحال ہاموشی احتیار کی فجر کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اسے آہون سہن میں ساحل کے ساٹھ اہلتہ دکھائی دیا تب ہی عبیر کھڑکی کے پاس آئی بہت پریشان تھی وہ سنا ہے آپ کو اٹھا کر دے مارا پر اتنی جلدی وہ پشتائیں گی سوچانا تھا سامتھنگ سامتھنگ لگ رہا ہے ورنہ وہ آج تک اپنے کیے پر کبھی بھی نہیں پشتائیں یقین کریں سہری ٹائم ٹیبل پر سناٹا چھایا تھا یار دل پر نالے ماف کر دیں ساحل کو پھر سے خسر خسر کرتا دیکھیں عبیر کا دل چاہا اٹھا کر اس کے سر میں پھینکے کچھ کیونکہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا ہرگز نہیں ماف کروں گا پیر پکڑے تب بھی نہیں آہون کے غصے سے ختمی فیصلہ کرنے پر آواز عبیر تک گئی پیر پکڑتی ہے تمہارے میری جوتی کس قسم کی اکڑ ہے یہ اور تم ساحل کی بچے کیا چل رہا ہے کون سے راز و نیاز ہو رہے ہیں عبیر کے چلانے پر ساحل تو چونکا پر آہون کا تو خون کھول گیا اس کھڑکی پر اٹھکی بندری کو دیکھ کر باجو ہم فٹنس ڈسکوشن کر رہے تھے اوکے سار اجازت دیں سات بجے آپ کو پیک کر لوں گا جن کے لیے ساحل نے اب بیٹ سے بچ کر نکلنا ہی مناسب سمجھا جبکہ آہون اب تک لہو آنکھوں سے عبیر کو گورے جا رہا تھا مانا مجھے آپ کو گرانا نہیں چاہیے تھا پر جیسی آپ کی گرم زبان ہے آپ پیسہ ہی ڈیزرپ کرتے تھے عبیر کے مسلسل غلط ہونے پر آہون مزید برداشت کا مظاہرہ نہ کر سکا غلط تم ہو تمہارا یود جاہلوں کی طرح کسی کی باتیں سننا غلط ہے پھر چلانا غلط ہے اور معافی مانگنے کے بجائے سینہ تان کر خود کو ٹھیک ثابت کرنا تو سراسل غلط ہے میری زبان کے بارے میں کمنٹ نہ دے محترمہ کیونکہ آپ کی زبان لاوے میں نہائی ہے اور مجھے گرانے کا جو زاں مینہ کسی خوش فہم ہی میں مت رہیے گا جس چلاکی سے آپ نے مجھے گرائیا میں نے اس سے کام لیا نا تو ہلاوں میں پڑی ملیں گی آہون جبرائیل کو ہتھے سے اکڑتا دیکھے عبیر کو کوئی جواب ہی نہ سوجا وہ لڑنے مرنے پر آیا ہوا تب کر غصہ کرتا کچھ الگ سا لگا اچھو تھا اوپر سے اس کا آپ اور تم کا امتزاج بھی تو عبیر کو سرتا پہر گمانے جیسا تھا خواہ کس قسم کے لڑاکو آدمی ہو عبیر کے حیرت ایان کرنے پر وہ گہرے سانس لیتا چہرہ ہی مور گیا مجھ سے بات مت کریں یہی آپ کے حق میں بہتر ہے آہون نے وارننگ دیتے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا تب ہی عبیر کی نظر اس کی بازو کی زخم پر گئی یہ عبیر کی نظروں کے تاقب میں آہون نے اپنی بازو موڑی جہاں لمبی سی سرخ حراش غور واضح تھی اور اردگت کی جگہ بھی سوجی تھی ایسی ہے حراش تمہارے دل پر نہ لگائی تو میرا نام آہون جبرائیل نہیں انتقامی ہوئے وہ حنوز عبیر کو گورا جو اس کی جواب کی منتظر تھی نان آف یور بزنس وہ ہفکی سے بکڑا کس قسم کے گمنڈی انسان ہو کر تو رہی ہو سوری عبیر کی حفظ سے بربرانے پر آہون نے جن سرد مہر نظروں سے دیکھا عبیر کے اندر تک سنسراہٹ سرائیت کی خود سمیت اپنی سوری کو بھی مجھ سے دور رکھیں تمیز سے پیش آ رہا ہوں نا تو حضم کریں کیونکہ بدتمیزی میں آپ سے کئی ہاتھ آگے کی چیز ہوں عبیر صاحبہ وہ غصے سے کھولتا گھر آیا اور بینہ عبیر کی سنے وہاں سے واک آٹ کر گیا جبکہ عبیر جن چلائی ہی کھڑی رہ گئی جاری ہے کیسی لگی کس بھئی بیس تین اور ڈیالوگو ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں تو ابھی ہم ملتے ہیں اپیسوڑ سکس میں اور یہ نوال جلدی جلدی آئے گا اور رمضان میں ہی ہتم ہو جائے گا انشاءاللہ تو اچھے سے ریویوز دینا بلکل مت بھولیے گا